موسیقی امرتہ پرتم کو لوگ فیمیلزم سے بہت جوڑکے دیکھتے ہیں پاکستان میں جنب ہوا اور ساٹھ کے ازادی بھارت آئی اور اس کے بعد ساٹھ کے دشک میں پھر سے وہ بہت ہی ایکٹیو ہوئے لکھنے میں اور ادھورہ عشق پہلا پتی پرتم سنگھ 1936 ماتر سولہ ورش کی عمر میں شادی شادی چلی رہی 1960 میں طلاق ہو گیا اس کے بعد ساہر سے پیار ساہر سے کیسے وہ ملی مشاعرے میں پاکستان میں کیسے ساہر دونوں جب بھٹوارا ہوا تو کیسے وہ بھارت آگئے اور کیسے انہوں نے ساہر کے سامنے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کیسے وہ کہتی ہیں کہ گھنٹوں وہ ساہر کے ساتھ بیٹھتی ساہر کئی سگرٹ پی جاتے ساہر کے جانے کے بعد اس سگرٹ کیوں بچے ہوئے ٹکڑوں کو خود کے پاس ہرتی انہیں محسوس کرتی ساہر کو محسوس کرنے کا ان کا یہ طریقہ تھا بعد میں ساہر بمبئی چلے گئے اس کے بعد ان کی زندگی میں امروز کی انٹری امروز ایک چترکار تھے ان تک امرتہ امروز کے ساتھ ہی رہی امروز سے پیار تھا امروز روز انہیں اپنے سکوٹر پر آپ کو ریڈیو شیشن چھوڑنے جاتے ہیں اور وہ اس ریڈیو شیشن چھوڑنے وقت امرتہ ان کے پیٹ پر کلم سے کچھ لکھتی رہتی لیکن وہ ہر بار جو لکھتی وہ ساہر کا ہی لکھا ہوا ہوتا وہ ساہر کی ہی لکھے ہوئے گیت ان کی شائری ان کی قویتائے وہ امروز کے کاندھے پر لکھتی دوہزار پانچ نئی دلی مون کا نیدھن کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اس پرکار اپنے اکھڑپن اپنے عشق کو اس طریقے سے بیان کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یہ کام امرتہ پرطہ میں ہی کر پائی اور خود کو بھارت کی اگر پہلی فیمنزم رائٹر کے طور پر استھاپیت کرنے میں وہ ہی کر پائی ان کی جو چاہنے والے تھے وہ ان کے اس طریقے کے جو زدیپن تھا اسی سے وہ پیار کرتے تھے اسی طریقے سے ان کو بسند کرتے تھے امرضہ پرطم جب گیارہ سال کی تھی تو ماں کے ملتی ہو گئی پتا جی بہت ہی سنتوکتی تھے دھارمک کارموم لگتے تھے لیکن گیارہ سال کے عمر میں ہی وہ اتھیسٹ ہو گئی بھاگوان پی سے بھروسہ اٹھ گیا اور خود کو صرف اور صرف لیکنے میں ڈال دیا ماتر سولہ کی تھی تو پہلی ان کی جو قویتہ کا سرلگنہ ہے وہ پبلش ہو گیا انیس سو چھتیس سے انیس سو تیتالیس کی بیچ میں سات قویتہوں کو شرنگلا ان کی چھپ گئی انیس سو چوبالیس میں بنگال فیمن پر انہوں نے ایک بہت رائٹنگ لکھی اسے پبلش کیا اور کیسے بریٹش شاشن کے خلاف اس میں کتنی باتیں لکھی سیتالیس کے بعد وہ بھارت آئی اور جو پنجاب کا بٹوارہ ہوا کئی لوگ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کی بیچ میں بٹوارہ ہوا لیکن ایسے کبھی کمی نہیں جو صرف یہ کہیں گے یہ بٹوارہ تو پنجاب کا تھا ان کی کئی قویتہ ہیں کئی کہانیاں ہیں پنجر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کس پرکار پنجر کے پر لکھا انیس سو پجاس پنگو نوبل ہے اس پر کیسے فلم بنی ویسے اور بھی کچھ کہانیاں ہیں جس پر اب آپ کو فلم بنی انہا دی کہانی بعد میں انہوں نے اس چھتر میں ڈاکو فلم بنی پھر کادم بنی فلم بھی ان کی ہی ایک کہانی پر بنی شاندار لیکھت تھی سب کچھ تھی اور بات کی جائے تو ان کی قویتائیں کا تو لوگ بہت پسند کرتے ہی ہیں لیکن جو خاص قویتہ جو جنہوں نے انہیں بہت فیمز بنا دیا جو انہوں نے پارٹیشن پہ لکھی تھی پنجابی میں لکھی تھی گروانی میں لکھی تھی آج آنکھا وارش شاہنوں وارش شاہ سے بات کر رہی ہیں کہ قبر سے باہر نکل اور بلکھ ہمارے بارے میں یہ کیسے جو پنجاب کا بھٹوارہ ہوا اس کو کیسے لوگو ہی جانگی میں اس کا ہندی ٹرانسلیشن آپ لوگ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں آپ سنیں اسے آج میں وارش شاہ سے کہتی ہوں اپنی قبر سے بول اور عشقی کی کتاب کا کوئی نیا پنہ نہ خور پنجاب کی بیٹی ہیر کے رونے پر تم نے گاتھا لکھ ڈالی تھی پنجاب کی بیٹی ہیر کے رونے پر تم نے ایک گاتھا لکھ ڈالی تھی دیکھ آج پنجاب کی لاکھوں بیٹیا بلا رہی ہیں اٹھ دردمندوں کی آواز دینے والے اور اپنا پنجاب دیکھ کھیتوں میں لاشو بچھی بھی ہیں اور چناب لہو سے بھرا ہوگا ہے امرتہ پرطم شاید اس جنریشن میں تو لوگ انہیں جانتے ہیں پڑھی رہے ہیں شاید آنے والے آج سو سال ان کے جنج کے ہو گئے ہیں شاید دو سو سال بھی ہو تو کوئی ان کے بارے میں لیک لکھرا ہوگا کوئی ایسے ہی ان کے بارے میں ویڈیو پر آہی رہ ہوگا امرتہ پرطم جیسے ہمارے سمرتیوں میں عمر رہی ہے جن کی لیکنی خارن ہمارے آنے والے پیڈیو میں بھی وہ اسی پرغار سمرتی میں زندہ رہیں گی موسیقا موسیقا موسیقی